اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قربانی تو الحمدللہ سب نے کی ہوگی الحمدللہ آج عید کا دوسرا دن ہے ابھی بھی بہت سے لوگ قربانی کر رہے ہیں قربانی کے بارے میں میں کچھ چیزیں کہنا چاہوں گی قربانی کا جو گوشت ہے نا صرف انہی لوگوں کو بھیجوائیں جن کی اپنی قربانی نہیں ہیں کیونکہ یہ رواج بن گیا ہے کہ رشتہ داروں کو گوشت ضرور بھیجا جاتا ہے چاہے ان کی اپنی قربانی موجود ہو اور گوشت کے امبار لگے ہو یہاں تک کہ گوشت کے فریزر بھر جاتے ہیں اور دوسرا فریزر خریدنا پڑتا ہے تاکہ ان کے دوسرے رشتہ داروں سے آنے والے بھی گوشت اکھٹا کیے جائیں یاد رکھیں کہ گریبوں کے بچے بھی کلیجی اتنی ہی پسند کرتے ہیں جتنے ہمارے گھر کے بچے کرتے ہیں اس لیے کلیجی کی بھی قربانی دے دیں نہ کہ اٹھا کر فریزر میں رکھ دیں کہ میرے بچے کو بہت پسند ہے میرے بچے کو میں کھانے دوں گی اس بار علاقی کے سبی لوگ جو گریب ہیں ان کو بھی قربانی کا گوشت بھیجوائیں اور وہ بھی انسان ہے نا بکرے بیل کے گوشت کی وہ حصے جو ہمیں زیادہ پسند ہو ہم خود بے شک رکھیں مگر اللہ کی راہ میں بھی ضرور بھیجیں گوشت جلدی بھیجیں کھانا کھا کر کوک پی کر آئسکرین ختم کر کے تو سب باتتے ہیں ہم اس بار اے کریں کہ جب تک ہمارا کھانا تیار ہو گوشت باتتے رہیں یاد رکھیں جن کی اپنی قربانی نہیں ہوتی نا ان کی خاتین بھی ہماری خاتین کی طرح دیکھ چی دھو کر آٹا گن کر بیٹی ہوتی ہیں اس لئے ہم امیدوں کو پورا کرنے والے بنیں گوشت دیتے وقت پلیٹ میں دو ہڈیاں ایک ٹکڑا چربی دو ٹکڑے اوجری ایک ہڈی سر کی ایک ٹکڑا دم کا تھیلی میں ڈالنے سے پرہیس کریں قربانی پسندیدہ چیزوں کی ہوتی ہے نہ کہ ویسٹ چیزوں کی چاپس فلان کو سینے کا کوشت فلان دوست کو رانے سزرال کے گھر کو ٹکہ روست فلان عزیز کو اس بار ایسے نہ کریں ڈر ہے کہ قربانی کہیں واپس ہمارے مو پر نہ مار دی جائے اگر قربانی کی تیسرے دن بھی آپ کی گریب ہمسائے کے گھر گوشت پک رہا ہے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں قربانی میں سب سے پہلا حق گریب رشتدار اور گریب ہمسائے کا ہے ان کا خاص خیال رکھیں جس گریب کی گھر بھی گوشت بھیجیں اتنی ہی مجدار میں ضرور بھیجیں جیسے وہ فوراں پکا سکیں یہ نہ ہو کہ ہم کم گوشت بھیجیں اور انہیں دوسرے حصے کا انتظار کرنا پڑے اوجڑی گوشت میں ڈال کر نہ باٹیں ویسے ہی سالم کسی کو دے دیں زیادہ متخی بننے کی چکر میں اپنے گھر والوں کو بچوں کو ہرگز ہرگز کسی خاص چیز کی اٹھانے اور کھانے سے محروم نہ کریں یہ انتہا پسندی ہمارے دین میں ممنوع ہے اگر گھر کا کوئی بچہ گوشت کو ہاتھ لگانے پر ہمارا تھپڑ کھا بیٹا تو خدا نہ خوزتہ ہم عجر سے محروم ہو سکتے ہیں بچے کو یا کسی گھر کے افراد کو جو کھانا چاہ رہے ہیں انہیں کھانے دیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور برکت دے گا انشاءاللہ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکتہ